آج سنیچر وار ہے دس جولائی دوزار اکیس انتیس زی کا چودہ سو بیالی سجری سری نگستے شائع ہونے والے آج کے اربارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ کی شہ سرکھی ہے مشک محض گنتی کرنا نہیں اسمبلی حدود کا تائیون کرنا پیچیدہ مسئلہ کمیشن کی رپورٹ عام کی جائے گی حد بندی کے لیے آبادی جیوگرافیا اور مواصلاتی سہولیات بنیاد شیڈول ٹرائپ اور شیڈول کاسٹ طبقوں کے لیے نشستیں مقصود ہوں گی کمیشن سربرا چیپ الیکشن کمیشنر ایک اور خبر ہے قومی ترانے کے لیے کھڑا نہ ہونا یا نگانا جرم نہیں کسی اجتماع میں خبر ڈالنا یا انہیں روکنا توہین کے زمرے میں آتا ہے ہائی کوٹ ایک اور خبر ہے محکمہ بجلی کے بائیس سو آٹھ اہلکاروں کے لیے بیما پالیسی کے پریمیم کو منظوری آج کے روزنامہ سری نگر تائمز سے سرکھی ہے لکھتے ہیں ریڈ ونی کلگام میں جڑپ کے دوران جنگ جو پھرار ہونے میں کامیاب حاجن میں ایک عسکریت پسند کو اسلحہ سمیت گرفتار کرنے کا دعویٰ آج کے بی اے بی کے کارٹون پر ایک نظر ایک اور خبر ہے ٹورزم کے فروغ کے لیے منافع بکش ہلیکاپٹر سرویس انکریب مشیر بصیر حمد خان نے سیاحتی مقامات کی نشاندہی کرنے کی ہدایت کی ایک اور سرکی ہے سٹیٹ ہڑکی بہالی کے لیے بیک مانگنے پر نوبت حیرت انگیز ہے کرن سنگھ یونین ٹیلنٹری کی حیثیت سے نہیں بلکہ ریاست کی حیثیت سے امتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے آج کے روزنامہ آفتاب سے سرکی ہے لکھتے ہیں جمہور کشمیر میں حالات کنٹرول میں کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی لپنین کورنر منوج سنہ ایک اور سرکی ہے یہ پہلا دورہ تھا آخری نہیں ہم دوبارہ آئیں گے متعلقین کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کریں گے رنجنا ڈیسائی ایک اور خبر ہے درگاہ حضرت بل جامعہ مسجد اور دیگر مسائجد اور خانکہوں میں اس جمعہ کو بھی ممبر و محراب خاموش گئے آج کے روزنامہ تعمیل ارشاد سے سرکی ہے لکھتے ہیں کرونا وائرس کی دوسری لہر کی شدت میں ٹھیراو دو سو اکسٹ ٹیسٹ مضبط ایک لکمہ اجل محلوک شہری کا تعلق وادی سے جمعوں میں کئی ماہ بعد امواد کا سلسلہ تھم گیا اب تک چارہزار تین سو چونون امواد تین لاکھ اٹھارہ ہزار دو سو چوراسی متاثر تین لاکھ چھ سو تیس شفایات ایک اور خبر ہے شدید گرمی سے لوگوں کا حال بے حال سری نگر میں پارہ چونتیس اشاریہ دو ڈگری سنٹی گریڈ تک پہنچ گیا کپوارہ میں چونتیس اشاریہ چار ڈگری جمعوں میں بارش ہے ایک اور خبر آئی ٹی آئی کے نئے قوانین کے خلاف درکھوستیں سپریم کورٹ میں ہوگی سولہ جولائی کو سنوائیں آج کے روزنامہ ویحت سے سرکھی ہے لکھتے ہیں کشمیریوں میں ڈوگرا راج کے خلاف کوئی رنجش نہیں تھی مہاراجہ حری سنگھ کی جلا وطنی کے لیے شیخ محمد عبداللہ ذمہ دار کرن سنگھ ایک اور خبر بانڈی پورا میں پیٹرول سٹوریج یونٹ کو سیل کر دیا گیا گیر قانونی طریقے سے پیٹرول فروقت کرنے کا شاکسانہ ایک اور سرکھی ویکسین کے الگ الگ ڈوجز بہتر تحفظ فرام کرتے ہیں اس عمل سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین دینے میں مدد ملے گی ڈاکٹرز ایسوسیشن کشمیر ایر پی جی نے بہتر نظام حکومت کشمیر علامیہ کی قرارداد کی عمل آوری کی پیش رفت کا جائزہ لیا آج کی روزنامہ ایشن میل سے سرکھی ہے لکھتے ہیں وزیر عظم نے آکسیجن کی پیداوار اور دستیابی کی سوڑتحال کا لیا جائزہ آکسیجن پلانٹس کے کام کاج اور دیکھ بال کے بارے میں اسپتال کے عملے کی مناسب تربیت کو یقینی بنائے نرندر موڈی ایک اور خبر مشکوک بیگ کی موجودگی سے سنسنی تلاشی کے دوران کپڑے اور پریشر ککر برامل آج کے روزنامہ سٹیٹ رپورٹر سے سرکھی ہے لکھتے ہیں تالبان نے افغانستان کے پچاسی فیصد علاقوں پر کنٹرول کا دعویٰ کر دیا افغانستان کے انتظامی مراکز پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہے امریکہ سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے کہ انہیں نشانہ نہیں بنائیں گے تالبان کی ماسکو میں پریس کانفرنس ایک اور خبر اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعاون اور سٹریٹجک شراکتداری کو مستحقم کریں گے وزیر دفاع آج کے روزنامہ سری نگر چند سے سرکھی ہے لکھا ہے سامبہ میں چار بندوق برداروں کی نقل و حرکت کئی علاقے سین راجوری میں چوتھے روز بھی آپریشن جاری ایک اور خبر ہے منصفر کمیٹی میں گر قانونی تقرریوں کا معاملہ اعلیٰ ساتھی کمیٹی تشکین ایک ماہ کے اندر اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت آج کے روزنامہ وحدی کی آواز سے سرکھی ہے لکھا ہے مختلف ملازم انجمنوں کے جامعہ پلیٹ فارم ملازمین مشترکہ مشاورتی کمیٹی کا اہم اجلاس منقق مستقل و عارضی ملازمین کے پانچ نقاط پر مشتمل مطالبات حکومت کو پیش داگدار افسروں کو اہم عدوں پر تائینات نہ کیا جائے اور ٹرانسپر پالسی کو شفاہ بنایا جائے اجاز احمد خان ایک اور خبر ہے معاملات زندگی متاثر ہونے سے پرائیویٹ ملازمین گربہ اور مزدور طبقے پر برا اثر درجنوں کمبے ایسے ہیں جن کو دو وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے نصیب ہو رہی ہے آج کے روزنامہ گڑیال سے سرخی ہے لکھتے ہیں بچوں کے لیے زائدہ سکیڈلا کی کرونا ویکسین ستمبر سے دستیاب ہونے کی امید ایکسپرٹ ٹینل کے سربراہ نے دیا اشارہ ایک اور سرخی جمعہ کشمیل کے سیاسی میدان میں سرگرمیوں کے بعد گرم گپتاری اور الزامات و جوابی الزامات کا دور جاری آج کے روزنامہ نگرہ سے سرخی ہے لکھتے ہیں کرنا میں شبانہ آگ تین منزلہ مکان خاکستر ایک اور خبر سڑکوں پر تارکول بچانے کے عمل میں آر این بی کی کاروائی پر لوگوں کو شکوک و شباہت مقصود سڑکوں پر ہو رہی ہے مہربانی پیسر پیسدی سڑکیں خستہال لوگوں کا الزام ایک اور خبر ماہر امراض خواتین ڈاکٹر عارفہ مریضوں کے لیے مسیحہ زلہ اسپتال کلگرام کا رکھ کرنے والی خواتین کا اظہار اتمنان آج کے روزنامہ شہر بین ٹائمنز سے سرکی ہے لکھتے ہیں سیاسی اثر اشوخ و رشوت کے بلووتے پر نوکریاں فراہم کرنے کے معاملے پر لیٹنین گورنر کے احکامات ایک اور خبر منوشیات کی لط اور نوجوان نسل میں دیگر منفی رجانات کی روک تھام قصبہ باراملا کے کچھ تعلیم یافتہ افراد کا مشن نوجوانوں کو کوہ پہمائی یا ٹریننگ کی ترغیب دینے کی مہم تو یہ تھی آج کی سرکیاں اللہ نگے بان